سلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکنگوں جو کاروبار ہے یہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے اور ہمارے یہاں جو ہے مارڈرنائزیشن جب سے آئی ہے لوگ اس طرف نہیں آتے اور بالکل وائٹ کا جار بہر بندہ چاہتا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے جس کاروبار میں سنت رسول انوارو ہے اس میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہ اس چھوٹے سے فارم کو شروع کرنے میں جو محمود صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے سعودیہ میں اتنا سکھ زارا اور آپ کے پاس اور بھی بسرا میں کہتے ہیں ایک جیسے چارش تھی آپ وہ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے بکریوں کا فہم بنانا کی کوئش کی اس کی بیس کروکے جا گیا تھی اسلام علیکم جناب جناب آپ نے یہ بکریوں کا فہم بنایا ہے یہ ضرور لیلیے میں یہاں آپ کے پاس کافی جگہ بھی تھی تو اس کے پیچھے کیا راز ہے کیوں آپ کیا اس کے لیے ایک تو میری شوک تھی دوسرا میری جو گھر ہے میرا جو گھر ہے اس کی جو لوکیشن ہے تقریباً ایک ازار کنال کا جنگل ہماری مکان کی ایک سائیڈ میں لگتا ہے صحیح ہے تو یہاں چارے وارہ کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا دوسرا میں نے اربوں میں میرے دوست سے کسی کی چھے سو بکری تھی وہاں سے میں نے یہ نالج پورا میں نے نالج سیکھا ہے کہ ان کی افاظت کیسے کرنی ہے ان کو انجیکشن کیسے لگوانے ہیں ان کے لیے افضاش نسل کیسے کرنی ہے تو اس حساب سے میں نے آ کر پھر یہ تقریباً شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً پچاس بکری سے میں یہ کاروبار آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے پاس ابھی تو پیتیس ہیں پچاس سے آگے میں انشاءاللہ پھر افضاش نسل کا جو میرا سلسلہ ہے وہ چلے گا جتنا جتنا بڑھتا جائے گا ایسے ایسے میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا بہت وسیع فیلڈ ہے اس کی یعنی اس کی کوئی عدنی ہے آپ کے پاس چار سو چھے سو اہزار کوئی شک نہیں ہے ہماری طرف یہ ہے کہ چارہ بھی فری ہے پانی بھی فری ہے جبکہ عربو میں چارہ بھی پیسے کا ہے پانی بھی پیسوں کا ہے اور بندہ جو ہوتا ہے جو ان کو چروائے ہوتا ہے اس کو بھی وہ تنہا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے کو بندہ رکھا ہے اس لیے ہاں جی اس میں نے ایک بندہ رکھا ہوا اس کو میں تنہا دیتا ہوں وہی ان کی دیکھ بال کرتا ہے ان کو لاتا ہے لے جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ یہ پتہیں کہ آزاد کشمیر میں ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں برنم ملک ہیں وہ جاپ کرتے ہیں تب جو کے لوگوں کا پیچھے جولا چل رہا ہے اب آشتہ حصہ جب وہاں پر رودگار ختم ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا مشرہ دیں گے خود کیفیل انہیں کے لیے کیا کیا جائے ایک تو یہ بہت اچھا آپ نے کام شروع کیا اس کے علاوہ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو نجوان حصل ہے وہ جنی وہاں سے واپس آئے تو وہ کس طرح کا کاروبار کرے کیسے وہاں اپنے آپ کو خود کفیل کر سکتے ہیں جن لوگوں کا جنگل ویرا کے نزدیک ہے جو گاؤں میں بلکہ سنٹر میں رہ رہے ہیں وہ تو یہ کاروبار یہ کام نہیں شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کا کاروبار آہ گیر جو ہے وہ جنگل کے نزدیک ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ اس سے شروع کریں بھلے ان کے ان کے پاس ایک لاکھ ہو دو لاکھ ہو ٹھیک اس سے بھی کم ہوں صحیح ہے لیکن وہ شروع کریں اس کی نالج یہ ہے کہ جو آپ نے اس کا بکری کا جو بچی ہے جو جو اس کی وہ اس کو فروخت نہیں کرنا ہے اور اس کا جو جو بکر ہے بکرا ہے جو اس کو فروخت کر دینا ہے اس کو فروخت کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پھر وہ نسل جو آگے بڑھتی جائے گی تو آپ کے پاس ان چاہتے ہیں آپ وہ بکریں فروخت کر دی جائیں اور جو چھوٹی بچی ہیں وہ آپ نہ دیں آپ اپنے افضاش نسل کے لیے وہ رکھ دی جائیں اچھا میں نے یہ سنیا ہے کہ یہ ایک سال میں تین گناہ ہو جاتی ہے یا صحیح ہے ان میں نسلیں ہوتی ہیں بکریوں میں مختلف ہیں کسی میں کوئی دو بچے دیتی ہے کوئی تین دیتی ہے کوئی ایک دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ نسلوں کے حساب سے ہے ایک بات سنی ہے کہ یہ جو نیلم کیری میں پائی جاتی ہے بیتل بکری آتی ہے وہ بڑی اس کے افضاش بھی بہت اچھی ہے اس کا دودھ بھی زیادہ ہے آپ نے دودھ کے پوائنٹ آف یہ سے اس کو رکھا ہے یا اس کی افضاش کے لیے افضاش کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے وہ اس کا بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے اس کے جو بچے ہیں وہ ایک سال میں وہ تقریب اٹھارہ بیس ہزار کا بھگ جاتا ہے جبکہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس کا وہ دس بارہ ہزار میں وہ بھگتا ہے ٹھیک ہے سال کا ٹھیک ہے تو وہ بھی بکری قومیاب ہے ادھر بڑی بکری نہیں لینی چاہیے جو نیا آدمی یا قوم شروع کرے اگر وہ تو وہ بڑی بکری نہ لے چھوٹی دے جو پہلی دفعہ بچا دینے والی ہو تاکہ اس کے پاس وہ پھر پوائنٹ سات آٹھ سال اگر کچھ ہو پھر اس کے انجیکشن ہے ایک انجیکشن ہے اس کا پی پی آر جو ایک سال کے لیے لگتا ہے اور ایک سال میں اس بکری کو کوئی بیماری نہیں لگتی اور وہ آدمی خود بھی لگا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے ان کو خود لگاتا ہوں بہت اچھے جی میں مجھ سے بہت شکریہ آپ کو یہ جو میسیج ہے انشاءاللہ نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑی اہم رنمائی ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی جو ہے سعودیہ میں گزاری ہے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کوئی بھی کاروبار بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ جو سنت رسول کو اپنایا ہے اس پر ہم آپ کو ممارک میں نے تقریباً چالیس سال سعودیہ میں گزارے ہیں تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب گھر سے میں مجھے تھوڑا سا دور جانا بھی پردیس مجھے لگتا ہے تو میں نے سوچا گھر کے نزدیک کیا کیا جائے جس سے تھوڑا سا ذہن میں اگر کوئی آدمی جو بچے ہیں جو ذہن میں جو ان کی شوق ہے وہ وہ کاروبار کریں جو شوق کے حساب سے دیانداری کے حساب سے انشاءاللہ وہ قومیاب بہت شکریہ ہوئی آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اس میں آپ حرات اس لکے سے نکالیں گے کہ آپ جو ان بخریوں کا دودھ ہوگا وہ غریب میں دیں گے وہ فری میں جو آئے اس کو دودھ بچوں کے لیے اس کو فری میں ملے گا جزا کریں اس سے وہ صدقہ وغیرہ ہوتا ہے پھر نقصان آت وغیرہ بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاروبار میں کمیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیت ہے اس کو جلا بخشی ہے اسلام علیکم بہت شکریہ تھانکیو بری مچ موسیقی